ڈسٹرک بارز کی انتخابات کے لیے جنوبی پنجاب بھر میں پولنگ کا عمل جاری بھکلا اپنی منتظرن امیدواروں کی جیت کے لیے پور جوش امیدواروں کا پتا کے بعد بھکلا کی فلاح کے لیے کام کرنے کا عظم حامیو کی اپنے امیدواروں کے حق میں نارے بازی ڈسٹرک بارز ملتان میں الیکشن چار نشستوں پر گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ چار ہزار آٹھ سو سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ووٹرز کے لیے تیرہ پولنگ بوت قائم کر دیئے گئے صدارت پر محمد وسیم خان بابر سید وحید رضا بخاری اور چاتری جہانزے مدر مقابل ہوں گے جنرل سیکیٹری کی نشست پر چارجوی محمد ارشد صابر اور شاہد محمود مقابلہ پنین سیکیٹری کے لیے زیشان نظیر اور محناز اسلم آمنت آنے ڈسٹرک بارز دیرہ غازی خان کے الیکشن صدارت کے لیے چار امیدوار مد مقابل جنرل سیکیٹری کی نشست پر شیخ محمد شفیر رحمان اور منور حمید خوصہ مابین مقابلہ ادھر ڈسٹرک کورٹ بار بہاورکور میں انتخابی ملہ صدر کی نشست پر ملک الطاف نواز جنٹر اور چالجوی زمین میں مقابلہ جنرل سیکیٹری کی نشست پر فاہد خان اور قاضی ایڈی مد مقابل رحیم یار خان ڈسٹرک بار کی انتخابات صدر پر بشارت علی ہندل اور جام عبد المجید لار کے درمیان مقابلہ جنرل سیکیٹری پر ملک اجاز بہر اور میاں فاہد منیر مد مقابل ہوں گے ڈسٹرک بار مزفرگر میں انتخابات کا دندل سج گیا صدارت کے لیے راو آسیف اور ساد اللہ مابین مقابلہ میاں والی میں جسٹس اور شیخ حنیف گروپ مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع جنوبی پندراب کے شہروں میں ڈسٹرک بار کی انتخابات خلصاب ڈسٹرک بار میں صدر اور سیکیٹری کے لیے دو دو امیدوار عامل سامنے 680 وکلا اپنا حق رائدہی استعمال کریں گے لوترا میں 386 ووٹرز اپنا حق رائدہی استعمال کریں گے علی پور میں صدارتی نشست پر دو امیدوار عامل سامنے ہوں گے ویہاڑی میں 902 امیدوار ووٹ کاسٹ کریں گے ڈسٹرک بار خانوار کی انتخابات خانوار میں 700 وکلا ووٹ کاسٹ کریں گے ڈی پیو خانوار کا ڈسٹرک بار کا دورہ پولنی کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ادھر ڈی پیو لوترا عبدالراف بابر نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا دلہا وکیل بھارات لے جانے کے لیے وقت قلیل وحاولپور ڈسٹرک بار میں دلہا اپنے حامیوں کو ووٹ ڈال میں پہنچ گیا کہا کہ لیا بھارات لے کر جانی ہے مگر دوستوں کو ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے ڈسٹرک بار کے انتخابات ووٹرز وکلا کے لیے خصوصی خوابوں کا انتظام وحاڑی میں وکلا کے لیے خصوصی ناشتہ سپیشل نان اور ملک شنے میٹھے پان اور گلاب کے پھول بھی پیش کیے گئے نظار ایسے دلکرش کے حیرت میں ڈوب گئے سارے کوہ سلیمان میں امرٹ آئے سیاہ سارے پورٹ منرو راکھی گاز راکھی مو میں گھنے بادنوں کا بسیرہ بواتا اور سخی سرور میں بھی بادنوں کا راج خون جماع دینے والی سرجی کی شدت میں آئے روز اضافہ ہونے لگا ملتان کا علاقہ چان ماری تین ماہ سے گیس نہ ہونے سے پریشان عوام بجاری اوچھریف میں بھی شدت اختیار کر گیا گیس کا بہران امور خانہ داری اور کاروباری زندگی بھی نہ رہی آسان خاتین مہی لکڑیاں جلانے پر مضبور عوام سوچ میں ہیں کہ مسائل کیسے دور ہوں گے ادھر مزفرگر جھن روڈ پر گرجہ دھر چوہ غوظ کارونی کرسٹین کارونی نے لیٹھ لوڈ چھڑی اروڈ پر شہری چار دن سے لکڑیاں جلانے پر مضبور شہر اولیہ کے مکینوں کو سفری سہولیات میں ہوگی آسانی عیدگاہ سٹاکتہ رشید آباد روڈ منصوبے کے لیے ایک پہ پچاس ملین جاری منصوبے پر ایک ارب چھپن کروڑ لاکت آئے گی سیار ہو جائیں بینہ ٹوکن ادا کیے گاڑی چلانے والے مالکان محکمہ ایک سائز کا آج سے ڈیفالٹرز گاڑیاں بند کرنے کا اعلان مصروف شہرہوں پر چاہنگ کا فیصلہ دس لکنی ٹیم تشکیر ریل ری ٹریک گھن میں گمت رہی میار کھنے آنے والی متعدد ٹرین ساخیر کا شکار اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کی ریل گاڑیاں بتپس سے پانچ کھنٹے لیٹ وقت مقرورہ پر نہ پہنچنے والی ٹرینوں میں خیبر میل، سیز دام، شالی مار اور زکری ایسپریس رامل افسران اور عملہ اپنا قیبلہ دروس کر لیں کمیشمنٹ ایراغازی خان کا غیر حاضر افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ مختلف سرکاری دفاتر کا دورہ سربراہان اور عملے کو وقت کی پابضی کرنے کے احکامات دیئے وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے تخفہ غلبر ڈاکٹر سانیا نشتر کی خانوار آمر احساس تاریخی اور وزائف اور احساس تنشنوما پروگرامز کا جرائز لیا ڈاپٹی کمیشنر نے منصوب مبارے بریفن دی وزیر خارجہ شاہ محمود سریشی تحریک انصاف کے وائس ٹرمین نامزد ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنان کا جرسن پارٹی رہما رانا سجاد ہمیت نے مٹھائی تفصیم کی غیر ملکی طلبہ اور بزنس مین کا ذرہ یونیورسٹی ملتان کا دورہ وائس ٹرانسلر نے غیر ملکی مہمانوں کو عجرک اور تحایف پیش کی بلوچی سجی جو بھی گائے اسی کے گنگائے صرف تردی میں مزددار روایتی کھانے مزا دوبالہ کرنے گے